اس شارٹ لیکچر میں آپ لوگ سکیں گے کیس طرح فرس نیم سکھینڈ نیم اور ترڈ نیم کو ایک ساتھ لکھا جاتا ہے تو یا ایک ساتھ کمبین کر سکتے ہیں تو اس کے لئے ایک فنکشن یوز کریں گے کنکیٹنیٹ کے انہوں سے ایک فنکشن ہے وہ یوز کریں گے تو اس کے لئے سر سے پہلے سیلٹ سیلٹ کریں گے میں یہ سیلٹ سیلٹ کر رہا ہوں تو اس کے لئے فارملہ سر سے پہلے بنائیں گے تو فارملے کے لئے equal ایکوال کے بعد وائی کنکیٹنٹ ای انٹر کریں گے تو سی آ ن تو سیکنڈ 것은 اس میں سلییکٹ کرنا تو میں سیکن ابشن سلیٹ کر رہا ہوں پھر میں جو نام ہمیں کمبین کر رہا ہوں تو اس کا سیل میں traces کرنا ہے تو سید کا سیل کون سا یہ ہے تو یہ میں نے سلیکٹ کیا پھر اس کے بعد کام اپ pes کروں گا پھر دوسرا جو سیل ہے یا دوسرا نیم ہے لالف نیم ہے اس کو سلیٹ کروں گا تو اس کے لیے یہ میں نے سیلیکٹ کیا تو اس کے بعد میں ایکوال پریس کروں گا انٹر پریس کروں گا تو انٹر پریس کرنے کے بعد مجھے یہ شو ہو گیا دونوں کمبیا کمبائن ہو گیا سید ان املا تو ابھی میں چاہتا ہوں کہ سید اور ان املا کدر میں سپیس ہو تو سپیس کے لیے میں ایک نائے ادھر سل سیلٹ کروں گا تو اس کے لیے میں وہی فارملائی سپارٹ کروں گا ایکوال سی او این کنکیٹنیٹ کے میں بھی اس کے بعد سالکھوں میں میں سیلیکٹ کروں گا میں میں منال شورت نے سولی اس کے بعد یا کاما پھر میں میں چاہتا ہوں تو دوں تو دیو میں میوانی د presenteزم اس پہت Mental из کرنا ہے میں ہونے دیتا ہوں تو ایک مردہ پیس کیا ابھی میں ڈبل کوٹیشن بند کرتا ہوں کلوز کرتا ہوں تو کلوز کرنے کے بعد پھر میں کاما یوز کروں گا کاما یوز کرنے کے بعد میں نے لاسٹ نیم سیلیکٹ کرنا ہے تو لاسٹ نیم سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے ایکول انٹر پریس کرنا ہے انٹر پریس کرنے کے بعد مجھے سید اور اینہ ملہ کے درمیان کچھ سپیس مل جاتی ہے تو اس سپیس کی طرح جانا ہے وہ آپ نے ڈبل کوٹیشن یوز کرنا ہے ابھی میں فرس نیم میڈل نیم اور لاسٹ نیم تینوں میتمیٹکس میں ان سب کو ایک ہی سیل میں لکھتا ہوں تو یعنی میں کمبائن کرتا ہوں تو اس کے لئے وہی فارملائی سمال کریں گے ایکول ایکول کے بعد پھر آہ کنکیٹنیٹ سی او ان تو دوسرا سیلیکٹ کریں گے تو دوسرا سیلیکٹ کرنے کے بعد میں نے نیم سیلیکٹ کرنا ہے تو کون سا ہے فسٹ سوری فسٹ یہ ہے میں نے یہ ماتھیمیٹکس سیلیکٹ کیا پھر میں ایکول آہ کاما پریس کروں گا کاما پریس کے بعد میں گی بھی چاہتا ہوں تو گی کے لئے پھر میں ڈبل کوٹیشن پھر یہ سپیس پھر ڈبل کوٹیشن کلوز کرتا ہوں پھر میں سیکنڈ نیم آہ سیلیکٹ کروں گا تو سیکنڈ کیا ہے وید یعنی یہ میڈل نیم ہے پھر میں کاما پریس کروں گا کاما کے بعد پھر مجھے کیا چاہیے ڈبل کوٹیشن ڈیوز کروں گا سپیس چاہیے کیلکے تو سپیس میں نے دیا ڈبل کوٹیشن کلوز کیا پھر کاما پریس کروں گا پھر لاس نیم سیلیکٹ کروں گا لاس نیم تو یہ میں نے سیلیکٹ کیا پھر اس کے بعد میں انٹر پریس کروں گا تو مجھے مل گیا میتمیٹکس ویدی نام یعنی یہ ایک کمبین کیا میں نے فاس نیم سیکنڈ نیم اور لاس نیم اس طرح آپ مختلف نام کو اس طرح جب مختلف سیل میں لکھے ہوں گے تو آپ اس طرح کمبین کر سکتے ہوں موسیقی